حکومت کے لیے بڑا اپسٹ جہانگیر ترین نے حکومت کے خلاف میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا آٹا چینی سکینڈل کی ریپورٹ کے بعد جہانگیر ترین کا پارٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ اہم انکشافات صاحب نے آگئے حکومت کے بڑے راز فاش کر دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ تو ہم سب نے سنا تھا کہ جب مشکل وقت آئے تو اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن اس کہاوت کی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے بھی آ چکی ہے انسان کو زندگی میں سب سے زیادہ دکھ اور افسوس تب ہوتا ہے جب اس کو کوئی اپنا ٹھوکر مارتا ہے یا وہ شخص اس کا ساتھ چھوڑتا ہے جس کے ساتھ اس نے ہمیشہ بھلا ہی کیا ہو اس لیے تو ایک مشہور کال بھی ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو لیکن پاکستان کے سیاستدان کہاں ان کالوں کو ماننے والے ہیں وہ تو اپنے وقت میں اپنی دنیا کے خدا بنے ہوتے ہیں جب کسی کا برا وقت آئے تو وہ اس کے پاس بھی چلا جاتا ہے جسے وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اور جب کسی پر قدرت دھوڑی مہربان ہو جائے تو وہ اس نشے میں اس کو بھی ٹھوکر مار دیتا ہے جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کچھ ایسا ہی ہوا عمران خان کے چہیتے جہانگیر ترین کے ساتھ جہانگیر ترین جو ہمیشہ سے ہی عمران خان کے بہت نزدیک رہے ہیں بے شک وہ عمران خان کی ذاتی زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو یہ وہ واحد جکس ہے جس نے ہر محاذ پر عمران خان کا ساتھ دیا ہے ملک میں ہونے والے حالی الیکشنز میں عمران خان کی کامیابی کے پیچھے سب سے زیادہ محنت جہانگیر ترین کی مانی جاتی ہے جہانگیر ترین نے ہر حوالے سے عمران خان کو الیکشنز میں جتوانے میں کردار ادا کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے واقعی کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی لیکن اب عمران خان کی جانب سے ان کو ایک لاوارس بچے کی طرح اکیلا جھوٹ دیا گیا ہے اس وقت حکومتی حلقوں کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے حلقوں میں بھی یہ بحث جاری ہے کہ آخر آٹا اور چینی سکینڈل میں اپنا نام سامنے آنے کے بعد آخر جہانگیر ترین آگے کیا قدم اٹھانے والے ہیں کیا وہ حکومت کے خلاف کوئی بڑی سازش کرنے جا رہی ہیں یا وہ چپ رہ کر ٹھیک وقت کا انتظار کریں گے یہ سب اور اس حوالے سے کئی حیران کن انکشافات سامنے آئی ہیں جہانگیر ترین کو موجودہ حکومت نے ایک گراؤن میں لاکر اکیلا جھوٹ دیا اور وہ اس وقت چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں اب وہ اپنی سیاست سلامتی اور بقا کے لیے کیا بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں کیا جس طرح عمران خان نے مشکل وقت میں ہاتھ نہ پکڑایا اس طرح کیا جہانگیر ترین بھی کوئی اپسٹ کرنے جا رہے ہیں کیا جہانگیر ترین کسی اور پارٹی میں شامل ہو کر حکومت کو حیران کرنے جا رہے ہیں کیا جہانگیر ترین نے آخرکار اپنے دیرینہ ساتھی عمران خان کو الودہ کہنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا ملکی سیاست میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھنے میں آنے والی ہے ہمارے ٹوز ذرائع نے اس حوالے سے خصوصی ریپورٹ میں ایسے انکشافات بتائے ہیں جس سے شاید آپ ابھی تک بے خبر ہیں تو جہانگیر ترین اور ان کے حوالے سے سامنے آنے والے انکشافات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا دوستو آپ سب اس کہاوت سے تو واقع ہوں گے کہ دنیا میں دوست ہی دوست کے کام آتا ہے لیکن جہاں ایک طرف یہ کہاوت ہے وہیں دوستوں کے لحاظ سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ انسان کے اپنے ہی اس کے جڑیں کاٹتے ہیں پاکستان کی سیاست میں ایسا متعدد بار دیکھنے میں آیا ہے کہ سیاستدان جو خود کو ایک دوسرے کے بہت قریبی دوست اور ساتھی کہتے ہیں مشکل وقت میں وہ بھی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ کر اپنا الگ راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور یہ تا دنیا کا وطیرہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ بھرائی کرتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی آپ کو ایسی ٹھوکر ضرور مارتا ہے جس سے آپ ہل کر رہ جاتے ہیں کچھ ایسا ہی پاکستان کے ایک معروف سیاستدان اور بزنس مین جہانگیر ترین کے ساتھ ہوا ہے جہانگیر ترین جو کہ ایک اچھے کھاتے پیتے اور رئیس سیاستدان ہیں وہ کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں جہانگیر ترین عمران خان کی پارٹی سے منسلک ہونے سے پہلے جنرل مشرف کے دور میں بھی حکومتی عقدے پر فائز رہ چکے ہیں جہانگیر ترین کو عمران خان کا دیرینہ ساتھی کہا جاتا ہے اور شاید یہ وہ واحد شخص ہے جنہوں نے عمران خان کی ہر محاذ پر ہر لحاظ سے مدد کی ہے عمران خان کو جب بھی کسی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے جہانگیر ترین کا ہی روخ کرتے تھے لیکن ملک میں ہونے والے الیکشنز کے بعد سے ہی تحریک انصاف کے دونوں رہنماوں کے درمیان معاملات کچھ خاص اچھے نظر نہیں آئے حالانکہ تحریک انصاف کے الیکشنز میں کامیابی کا سیرہ اگر جہانگیر ترین کے سر پر سجایا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کیونکہ جہانگیر ترین نے الیکشنز میں تحریک انصاف کو جتوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی پورے پاکستان میں ان دنوں ایک ہی چیز مشہور تھی جہانگیر ترین اور ان کا ہیلیکاپٹر جہانگیر ترین نے پورے پاکستان سے تحریک انصاف کے لیے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے خود مراقات کر کے ان کو متحرک کیا ان لوگوں کو ٹکٹے دلوائیں جو واقعی جیتنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ امران خان جو کہ بائیس سال سے اس جدو جہود میں تھے کہ ان کی پارٹی اقتدار میں آئے اور وہ پاکستان کی دیر پا خاندانی سیاست کا تابوت دفن کریں وہ اپنے اس کاوش میں کامیاب ہو گئے لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو پاکستان کو تبدیلی کا خواب دکھا رہی تھی وہ خود اس وقت پارٹی کے اندر تبدیلی چاہتی ہے پوری پارٹی میں اختلافات بھیڑ چکے ہیں جس کے باعث پارٹی کے کافی نمائندے پارٹی سے ناراض بھی ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر جب پارٹی کی جانب سے جہانگیر ترین جو کہ پارٹی کے والوشر مانے جاتے تھے ان کو اگنور کیا جا سکتا ہے تو پھر چھوٹے کارکنوں کے ساتھ کیا ہوگا جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان چلنے والے معاملات کے حوالے سے حیران کون انکشافات سامنے آئے ہیں جس سے ایک وقت کے لیے تو سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید ملکی سیاست میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین جو کہ آٹا اور چینی سکینڈل کے بعد مکمل طور پر تنہا دکھائی دے رہے ہیں ان کو حکومت کی جانب سے اس وقت گھیر کر ایک کونے میں لے جایا جا رہا ہے جیسے کسی کو پھسانے کے لیے گھیر کر ایک کونے میں رائے جاتا ہے بلکل اسی طرح جہانگیر ترین کی بھی فیلحال یہی صورتحال دکھائی دیتی ہے لیکن جہانگیر ترین یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کو حکومت کی تمام ترچالوں کے باوجود اس دائرے سے نکلنا ہے اور اس کے بعد کیسے بھی کر کے اس وقت اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے اس حوالے سے انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اس کا فیصلہ تو وہ سوچ سمجھ کر ہی کریں گے کیونکہ ان کو حکومت کی جانب سے پہلے بھی ہاتھ لگ چکے ہیں اس حوالے سے بڑی حکومتی اور اپوزیشن کے حلقوں میں قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے عمران خان اور جہانگیر ترین کا دیرینہ ساتھ ختم ہو گیا اور عمران خان جو اپنی سیاست سمیت ذاتی زندگی میں بھی ترین کے مشورے لیتے تھے اب ان کی آپس میں ایک دوسرے کو لے کر شدید غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں جہاں دونوں کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جاری ہیں وہیں اڑتی ہوئی خبر سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ عمران خان کی موجودہ اہلیہ سے شادی سے پہلے مانے کا خاندان کے دو افراد جہانگیر ترین سے ملے تھے جو کہ بشرا بی بی کے اس وقت دیور تھے انہوں نے جہانگیر ترین کو خبردار کیا تھا کہ آج کل بشرا بی بی اور خان صاحب کے درمیان بہت ملاقاتے ہو رہی ہیں تو آپ خان صاحب کو کہیں کہ وہ ان سے دور رہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین نے خود کی بجائے اون چودری کے ہاتھ یہ پیغام بجوایا جس پر خان صاحب نے کان نہ دھرت ہوئے جہانگیر ترین کو بھی آئندہ مانے کا خاندان کے لوگوں سے ملنے سے روک دیا اور کہا کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں جہانگیر ترین اور عمران خان کے اہلیہ کی پہلی اور آخری ملاقات بھی تب ہوئی جب عمران خان کی شادی کے بعد پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی ملاقات بشرا بی بی سے ہو رہی تھی اور ذرائع کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں کے درمیان یہ ملاقات بھی خوشگوار نہیں رہی تھی آٹا اور چینی سکینڈل کے حوالے سے جب ریپورٹ سامنے آئی تو جہانگیر ترین جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ بیرون ملک تھے انہوں نے واپس آ کر سب سے پہلے عمران خان سے مراقات کر کے اپنی پوزیشن واضح کی اس پر عمران خان نے آٹا سکینڈل میں تو جہانگیر ترین سے کچھ نرمی برتری لیکن چینی کے سکینڈل میں وزیراعظم نے چپ اختیار کرنا بہتر سمجھا چینی سکینڈل کی ریپورٹ سامنے آئی تو جہانگیر ترین عمران خان اور ان کی کابینہ کا رویہ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے اور شاید یہی وجہ تھی جب انہوں نے اپنے اگلے لاحے عمل کا فیصلہ کر لیا تھا اس وقت جہانگیر ترین کے سامنے تین آپشنز موجود تھے پہلی یہ کہ وہ میڈیا اور تمام حلقوں میں ہونے والی اپنی بدنامی پر خاموش رہیں اور سرگرم رہیں دوسری یہ کہ وہ وزیراعظم عمران خان کی کھل کر مخالفت کریں اور ان کے خلاف کوئی محاذ بنا لیں اور تیسری یہ کہ وہ مکمل رپورٹ آنے تک انتظار کریں اور تب تک سبر سے کام لیں اور اپنی اس بدنامی کا مقابلہ سیاسی طور پر کریں اور ایسا لگتا ہے کہ جہانگیر ترین نے اچھی طرح سے سوچنے کے بعد تیسرے آپشن کو ترجیح دی ہے اس حوالے سے اندرونی خبریں بھی سابنے آ رہی ہیں جن کے مطابق جہاں ایک جانب جہانگیر ترین عمران خان کے خلاف فیلحال کوئی محاذ نہیں کھولنا چاہتے وہیں دوسری جانب وہ بہت سے وزراء اور عراقین اسمبلی سے رابطہ کر کے اپنی حمایت کا یقین دلوار رہے ہیں اس حوالے سے پچھلے کچھ دنوں سے چند تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی تصاویر بھی سابنے آئی ہیں جنہوں نے جہانگیر ترین سے ون آن ون ملاقاتیں کی ہیں جہانگیر ترین سے ملاقات کرنے والوں میں راجہ ریاض مراد سعید اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے تین مشیر شامل ہیں اگر تازہ ترین صورتحال کی بات کریں تو اس وقت ہر روز کسی نہ کسی ایم این اے اور ایم پی اے سے جہانگیر ترین کی ملاقات ہو رہی ہے لیکن حکومت بھی اس حوالے سے بیک اینڈ پر نہیں کھیل رہی اور اپنے خلاف ہر ممکنہ چال کی پہلے سے تیاری رکھے ہوئے ہیں اور اسی سلسلے میں حکومت نے علیم خان کو پنجاب میں وزارت سے نوازہ تاکہ جہانگیر ترین اور علیم خان کے ممکنہ اتحاد کو روکا جا سکے اس حوالے سے جہانگیر ترین سمیت ان کے قریبی حلقوں کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ ان کی آج حمایت کرنے والوں میں سے بہت کم ہیں جو حکومت کے خلاف کھڑے ہو سکیں گے انہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ چند ایک لوگوں کے علاوہ باقی پارٹی سے صرف اپنی مہریومیوں کی وجہ سے خواہ ہیں ان کی پارٹی کی جانب سے نوازہ نہیں گیا وہیں ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ ترین گروپ کا اس حوالے سے یہ بھی سوچنا ہے کہ کسی بھی سیاسی سرگرمی کے لیے بہترین وقت بجٹ کے بعد ہوگا کیونکہ اس وقت کوئی بھی سرگرمی نتیجہ خیز ہو سکتی ہے جہانگیر ترین کے قریبی لوگوں کا اس حوالے سے یہ بھی شکوا ہے کہ جہانگیر ترین جو کہ ہمیشہ عمران خان کے فرانٹ مین کے طور پر سابنے رہی ہیں اب ان کو سائیڈ لائن کر کے اسد عمر کو نوازہ جا رہا ہے اور اس وقت جہانگیر ترین کی خلاصے وہ سب سے زیادہ سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس وقت حکومت میں چند بڑے عہدے اسد عمر اپنے زیرے سایہ لے بیٹھے ہیں اس سے پہلے پرنسپل سیکریٹری کی کارکردگی اور کابینہ کیرکان سے ناروہ سلوک کے حوالے سے جہانگیر ترین اکثر عمران خان کی توجہ درائے کرتے تھے لیکن اب پرنسپل سیکریٹری کو حکومت کی جانب سے فری ہینڈ دے دیا گیا ہے اور وہ بھی طاقتور ہو گئے ہیں لیکن جہانگیر ترین جو بھی گدم اٹھاتے ہیں وہ حکومت کو واقعی بڑا اپسٹ دے گا کیونکہ جہانگیر ترین ہمیشہ سے بڑی گیم کے ساتھ حساب نہیں آتے ہیں اور اس دفعہ جس طرح ان کو ایک کونے میں اکیلا جھوٹ دیا گیا ہے وہ ہر ممکنہ کوشش کریں گے کہ حکومت کو حیران کر سکیں اور اگر تو وہ تحریک انصاف کو خیر بات کہہ کر کسی اور پارٹی سے ہاتھ ملا لیتے ہیں تو یہ تحریک انصاف کے لیے بھی ایک بڑا نقصان ہوگا جس کا اندازہ شاید تحریک انصاف کو ابھی نہیں لیکن آنے والے وقت میں ضرور ہوگا آج کی ویڈیو کا اقتطاہم اس امید پر کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس پیارے دیس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے آمین سمم آمین